ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اقل و شعور سے کام لو تاکہ تم اقل و شعور سے کام لو اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی ابل پڑتا ہے اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں افسوس تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں مانو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہلِ ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم ہی پر حجت قائم کریں کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور ان یہود میں سے بعض انپڑ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں پس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کمالیں سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کمال ہے اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزک کی آگ ہرگز نہیں چھوے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان بانتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیل لیا تو وہی لوگ دوزکی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے وعدے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے وعدے ہیں تو وہی لوگ دوزکی ہیں تو وہ چاہ